موسیقی اسلام علیکم دوستو انسائٹ بلوگز میں خوش شام دید میں ہوں ارام اومل اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے تاریخی واقعے کی جو واقعی بہت اہمیت رکھتا ہے جی ہاں پچاس سال سے زیادہ عرصے کے بعد پاکستان کا ایک کارگو شپ بنگلہ دیش کی چٹا گونگ پورٹ پر پہنچ گیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ سانحہ انیس سو اکتر کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راستمندری راستہ بحال ہوا ہے حسب روایت کم زرف پروسی جی انڈیا بہت پریشان ہے کیونکہ اس شپ کے ذریعے دفاعی ساز و سمان بھی ڈلیور کیا گیا ہے یہ صرف ایک عام تجارتی خبر نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت معاشی اور صفارتی طور پر بہت زیادہ ہے یہ جہاز کراچی سے روانہ ہوا اور چٹا گونگ پورٹ پر پہنچا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بری خبر کیوں ہے تو سنیے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات انیس سو اکتر کے بعد سے کشیدہ رہے ہیں جب ایک سازش کے ذریعے مشرقی پاکستان میں انڈین گھرس بیٹھ ہوئی اور مشرقی پاکستان علیدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا یا سادہ لفظوں میں انڈیا کے قبضے میں چلا گیا اس سازش کو انجام دینے والے بنگلہ دیش میں گس کر بیٹھے رہے اور دہائیوں تک دونوں ممالک کے تعلقات خراب کرتے رہے لیکن ہر تاریخ رات کی ایک روشن صبح ضرور ہوتی ہے بنگلہ دیش نے حقیقی ازادی حاصل کر لی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں اس کارگو جہاز کی آمد کو خاص طور پر بنگلہ دیش میں حالیہ انقلاب کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے دھاکہ میں پاکستان کے ہائیک مشنر سید احمد معروف نے اس موقع کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کا پہلا قدم قرار دیا ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مزید سمندری رابطے دونوں ممالک کے معیشت کو مزید فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ صرف ایک صفارتی پیش رفت نہیں ہے بلکہ کاروباری افراد بھی اس سے بہت پرجوش ہیں اس سے تجارت تیز سستی اور زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے گویا کہ ایک نئی منڈی تک رسائی مل رہی ہو لیکن اب جناب محمد یونس کی قیادت میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت ایک نیا راستہ دکھا رہی ہے حال ہی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسملی میں محترم محمد یونس نے پاکستانی وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اس کارگو جہاز کی آمد کو اسی مصبت قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو اس کا مستقبل پر کیا اثر ہوگا اگر یہ منصوبے کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف معاشی تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ جنوبی ایشیا کی جیو پولٹکس بھی تبدیل ہوں گی یہ حیرت انگیز ہے کہ ایک جہاز کی بندرگاہ پر آمد کتنی امیدیں اور مواقع پیدا کر سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سفر ہمیں کہاں لے جاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان شراکت داری کا نیا آغاز ہو سکتا ہے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں آج کی ویلوگ میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی تو ہمارے چینل انسائٹ بلوگ کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مزید دلچسپ ویلوگ کے لیے ہمارے ساتھ جرے رہیے تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ